بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر اناب سٹوڈنٹس کا احتجاج جو آن لائن ایگزیمز کے لیے چل رہا ہے مسلسل آج پانچویں دن بھی جاری رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس آ رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر کچھ اچھی خبریں بھی ہیں جو مسلسل آ رہی ہیں ان پانچ دنوں سے سب سے فہلے تو یہ دیکھیں گے کہ آج کن یونیورسٹیز نے یعنی روزانہ چار پانچ بڑے انسٹیٹیوٹ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ آن لائن ایگزیمز لیں گے بچوں کے احتجاج کے بعد آج دیکھیں گے کہ کس کس یونیورسٹی نے یہ اعلان کیا ہے سب سے پہلے جو اعلان دیکھنے میں آیا ہے صبح صبح آج 21 جنوری کو وہ یونیورسٹی آف ساہیوال نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ آن لائن ایگزیمز اپنے بچوں کے لیں گے اور انہوں نے اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا ہے اس کے علاوہ پھر دوسری یونیورسٹی جو سامنے آئی ہے جس کا آفیشل نوٹیفیکیشن آج جاری کیا گیا ہے وہ یونیورسٹی آف پنجاب ہے اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی بی زیڈ یو آئیو بی پشاور یونیورسٹی ل سی ڈبلیو یو اس طرح کے بہت زیادہ کے ایف یو ای آئی ٹی بہت زیادہ انسٹیٹیوٹ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں لیکن یونیورسٹی آف ساہیوال نے یونیورسٹی آف پنجاب نے اور این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان نے بھی آج یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تمام تر جو ایکزیمز ہیں وہ آن لائن لیں گے تو یہ جو کاروان ہیں ایک سٹوڈنٹس کا مسلسل پہلے دن سے چل رہا ہے وہ اب اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سارا شروع ہوا تا سفر نمل کے سٹوڈنٹس سے اور پھر وہ آگے بڑھ رہا ہے اب مسلسل اور پورا پاکستان کے سٹوڈنٹس کالیجز کے یونیورسٹیز کے سکولز کے ایم بی بی ایس کے انجینئرنگ کے بی ڈی ایس کے اکاؤنٹنگ کے بزنس کے یعنی سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کیمپین کو جاری رکھے ہوئے ہیں مختلف سکولز کے لوگ بھی ٹویٹس کر رہی ہیں کالیجز کے بھی یونیورسٹیز کے تو ہیں ہی ہیں اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ دو دن کے اندر بتائیں گے کہ آن لائن اگزیمز انہوں نے لینے ہیں یا نہیں لینے لیکن وہ دو دن گزر چکے ہیں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور اب جو آج میٹنگ ہوئی ہے ایچ ای سی آفیشلز سے جس میں چھے یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس گئے ہوئے تھے جو اسلام آباد بیسٹ بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے سٹوڈنٹس وہاں گئے جس میں جو ہے وہ وہ اینڈی او ہے ائر یونیورسٹی ہے بہریہ ہے نسٹ ہے نمل ہے کومسٹس ہے یہ سارے اس کے علاوہ بھی بڑی یعنی اچھی یونیورسٹیز تھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی باقی یونیورسٹیز کے لوگ گئے ہوئے تھے اور وہ آن لائن ایگزیمز کے لیے آج ان کے مذاکرات ہوئے ہیں ایچ ای سی کے ساتھ ایک طویل میٹنگ تھی جمعیت طلبہ اسلام نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ڈی سی صاحب سے بھی اس سٹوڈنٹ کی یونین ہے ان یونیورسٹیز کے بچے خصوصا نمل کے بچوں کی کل ملاقات ہوئی تھی اب جو ایچی سی ہے اس نے اسلام آباد کی چھے یونیورسٹیز کے حوالے سے بالخصوص یعنی سپیشلی اور پاکستان کی تمام انسٹیٹیوٹس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے اس کے لئے انہوں نے وینسٹی کا وقت لیا ہے کہ ہمیں بدھ کے دن تک کا وقت دیں کیونکہ ابھی یعنی کل کا ہاف ورکنگ ڈے ہے اس کے بعد پھر ویکنڈ چھوٹیاں ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام وی سیز سے اور انسٹیٹیوٹس سے بات کر کے کوشش کریں گے کہ ہم آن لائن ایکزیمز کروا دیں تو یہ ہے ایچی سی سے جو چیز سامنے آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایفرٹس چل رہی ہیں ڈی سی صاحب کی اسلام آباد کی ڈی سی حمزہ شفقات کی اور شیخ شہزاد یونس صاحب کی مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں دونوں حضرات اور بھی بہت ساری شخصیات کر رہی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نمل سے شروع ہوا تھا یہ احتجاج تو اٹلیسٹ نمل کے ایگزیمز سے پہلے پہلے وہاں تو آن لائن ہو جائے گا کیونکہ جو ہے وہ آج شہزاد یونس شیخ صاحب ڈی سی صاحب کا شکریہ آدھا کر رہے تھے میں ٹوئرٹس دیکھ رہا تھا اور ڈی سی صاحب نے پھر شہزاد یونس شیخ کا شکریہ آدھا کیا ہے کہ یہ جو جو جوائنڈ ایفرٹ کر رہے تھے سٹوڈنس کے ساتھ مل کر اور ڈی سی صاحب سے ڈی سی صاحب بھی کر رہے ہیں تو یہ اس کا ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ایچی سی انڈر پریشر آئی ہے یونیورسٹری بھی آئی ہے اور اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اب یہاں پہ ایک پریشان کن بات بھی سامنے آتی ہے اور وہ ہے نمولز کے جو ریکٹر ہیں ان کی جو زد ہے ایگو ہے وہ کہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی مسلسل اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ان کی طرف سے پہلے انہوں نے ایک بیان دیا کہ بے شک سٹوڈنس سارے شہر کو بھی آگ لگا دیں تو میں جو ہے وہ پیپر آن کیمپس لوں گا تو یہ جو ہٹلر والی سوچ ہے یا اتنی زدی سوچ یہ آخر کان سے آ جاتی ہے ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اندر اور بھی ٹویٹر کے اوپر بھری پڑی ہیں تھریٹس جو ٹیچرز اور ان کے انسٹیٹیوٹس بچوں کو دھرا دھرا دھمکا رہی ہیں کہ کوئی احتجاج میں نہ جائے کوئی کسی جگہ پر نہ جائے کوئی کچھ نہ کرے تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کے علاوہ آج سی آر جی آر کی میٹنگز بھی تھی نمل کے ریکٹر کے ساتھ اور اس میں ان کی جو آدھات ہیں جس کا سننے میں آ رہا تھا کافی دنوں سے وہ آج ایک بار پھر دیکھنے کو بھی ملی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب سلمان خان کی ایک مووی کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس میں ایک مووی میں سلمان خان کہتا ہے کہ جب میں آپ سے کمیٹمنٹ جب میں کمیٹمنٹ کر لیتا ہوں تو پھر میں آپ کی بھی نہیں سنتا تو اب وی سی صاحب چونکہ پہلے دن یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آن کیمپس لیں گے حالانکہ ایک ہفتہ پہلے تک وہ آن لائن ایگزیمز کی تیرڈ شیلٹ بھی دے چکے تھے اور رول نمبر سلپس بھی جاری ہو چکی تھی انسٹریکشنز بھی جاری ہو چکی تھی سب کچھ ہو چکا تھا لیکن پھر جب پاکستان میں بریک ڈاؤن ہوا لائٹ کا پورے پاکستان میں الیکٹریسٹی کا ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا نیشنل جو ہماری ٹرانسمیشن لائن ہے وہ ٹرپ کر گئی اور پورے پاکستان میں بجلی نہ رہی تو اس وقت یہ ڈیسین لیا گیا کہ شاہد یہ بجلی کے معاملات جیسے اس وقت کہا گیا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی درودہ شاہد ہفتے لگ گئیں تو ادھر پھر یہ ڈیسین ہوا جلد بازی میں یونیورسٹی کے زدی جو ریکٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اب آن لائن نہیں لینے آن کیمپس لینے ہیں اور پھر جب اب آن کیمپس پہ بچے کہہ رہے ہیں تو ان کو وہی کیونکہ اب یاد آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے تو اب آن کیمپس کہہ دی ہے تو آن لائن نہیں لینا تو یہ ساری جو زد اب چل رہی ہے یہ جو ریکٹر صاحب ہیں وہ لوگوں کو مسکرائد بھی کر رہے ہیں جو ان سے فیڈرل منسٹر آف ایڈوکیشن نے پوچھا یا ایچی سی کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے حالانکہ دو ہفتے پہلے تک ان کے پاس کیپیسٹی بھی تھی کیپیبیلیٹی بھی تھی اب بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے اور میں آن لائن اگزیمز نہیں لے سکتا تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ ڈی سی صاحب شہزاد یونیش شیخ صاحب اور تمام سٹوڈنٹس تمام پاکستان کے جو سٹوڈنٹس کوششیں کر رہی ہیں وہ کوششیں کہاں کہاں تک رنگ لاتی ہیں تقریباً پندرہ انسٹیٹیوٹس جس میں سکول کالیج اور یونیورسٹیز ہیں وہ اب تک فیصلہ کر چکے ہیں پانچ دنوں کے اس احتجاج کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ایرڈ فاسٹ نمل اور باقی بڑی یونیورسٹیز کا فیصلہ کرتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ